بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم جس سے کوئی بھی ایسی پروٹکٹیو چیز نہیں بنائے جا سکتی جس سے کسی دنیا کو فائدہ ہو صرف ایک کلچر کو پڑھایا جا سکتا ہے دوسری جانب دیکھا جائے تو گوگل کا سی ایو بھی انڈین ہے صرف گوگل کا ہی نہیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور بھی دنیا کے بہت بڑے انسٹیوشنز میں بڑے عدوں پر ڈومینیٹڈ انڈینز ہیں یہ انڈینز ڈومینیٹڈ کیوں ہیں آئیے اس سے کچھ سیکھتے ہیں کیونکہ دانہ دشمن بے وقوف دوست سے بہتر ہے تو اس انڈین ایڈوکیشن سسٹم سے یہ چیزوں سے سیکھنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں سب سے اہم تنین کردار ہے انڈین ایڈوکیشن سسٹم کا کیونکہ انہوں نے اپنے سسٹم کو کچھ اس طرح سے چینلائز کیا کہ لوگوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی بیچنا شروع کیا اور اپنے نوجوانوں کو بتایا اور ان کو اس فیلڈ کے طرف لے کر آیا اور ساتھ کے ساتھ انہوں نے انٹرنیشنل انسٹیٹوشنز اور یونیورسٹیز کے ساتھ کلائبوریٹ کرنا شروع کیا اور وہاں اپنے سٹوڈنٹس کو بھیجا اور پھر اس کے بعد وہ اس عہدے تک پہنچے اس کے ساتھ ساتھ شروع سے کاؤنسلنگ اور گائیڈ لائن کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ انڈیا میں بنایا گیا پیچھے دنے ایک انڈین پروفیسر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا چیز میں انہوں نے بتایا کہ ہم سے جاپان نے جب میٹر کے بچے مانگے ہیں کہ ان کو ایڈوکیشن آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کے بارے میں اتنی انفرمیشن دے دی گئی ہے اتنا ان کو بتایا گیا ہے پریکٹیکلی کہ یہ جوگ ہمیں دیں تاکہ ہم ان کو سمار سکیں تو اس میں پاکستان کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس میں لوپ ہولز کیا ہیں اور اس کی سولیوشن کیا ہیں اس حوالے سے ہم نے یہ ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں ہم نے انڈی ویڈیوز کو یہ ایکسپلین کرنے کی کوشی کی تھی کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں کونسے کیریر آپشنز ایڈاپٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو فائدہ دیں گے کیونکہ پاکستان کی اس وقت یوتھ سکسٹی پرسنٹ ہے اور سکسٹی پرسنٹ یوتھ ان میں سب کے پاس موبائل فونز بھی ہیں تو ضرورت ہے تو صرف ان کو چینلائز کرنے کی اس وقت تک پاکستان میں چار لاکھ سے زائد لوگ صرف پچھلے چھے ماہ میں یہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں کسی بھی پاکستانی کے لئے اس ملک کو چھوڑ کر جانا کوئی سولیوشن نہیں ہے بڑے امیر لوگوں کے بچے ملک سے باہر جا بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن آپ کیا کریں گے میں کیا کروں گا ہمارے جیسے جو میڈل کلاس لوگ ہیں جو اس ملک سے باہر نہیں جا سکتے وہ کیا کریں گے تو ضرورت ہے ان کے لئے کہ یہیں رہ کر انہیں ورک کرنا ہے اپنے آپ کو چینلائز کرنا ہے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے جس طرح سے عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا کہ ہم لوگ بھی اپنی آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھانے لگے تھے کیونکہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس صرف تین بلین ڈالر تک ہیں اگر ہم تھوڑا سے اس میں کام کریں تو ہنڈرڈ بلین ڈالر تک لے جا سکتے ہیں اور اس وقت انڈیا کے فارن ایکسچینج ڈزرڈ سکس ہنڈرڈ ڈالر تک ہیں تو ہم اپنے ریمیٹنسز کو کیوں نہیں بڑھا سکتے اس کے لئے ضرورت ہے صرف اس عمر کی کہ ہمیں پہچاننا ہے کہ آنے والے وقت کے لئے جو ہائیلی ڈیمانڈنگ پروفیشنز ہیں وہ کون سے ہیں اور ان پروفیشنز میں ہم نے محنت کرنی تو وہ پروفیشنز کون سے ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے یہ ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں ہم نے دس ہائیلی ڈیمانڈنگ جابز کے برے میں بتایا تھا کہ ان کیریئر آپشنز کو اڈاپ کریں جو آنے والے وقت میں ہائیلی ڈیمانڈنگ ہونے والے ہیں تو یہ پاکستان کی یوت اگر تھوڑا سا محنت سٹرگل کریں تو کیونکہ ابھی بھی بہت سے لوگ فری لانسنگ میں بہت سے پیسے کمارہ ہیں ڈالرز کمارہ ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی تو کوشش کیجئے اور جس طرح سے یہ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور فری لانسنگ کے کورسز شروع ہوئے تھے ان میں تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ میں اب ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں وہ بلین ڈالر آئیڈیا جسے کہتے ہیں نالج ایکانومی یہ آئیڈیا فلوٹ کیا ہے پاکستان کے پروفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمان صاحب نے جو ایپ سپ کے چیئر مین ہے آل پاکستان ایسوسییشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے کی ہم لوگ اپنی یونیورسٹیز میں اپنے ہی لوگوں کو پڑھاتے ہیں پاکستان کا سٹینڈر آف ایڈوکیشن اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے ابھی بھی افریقہ ایجیپٹ بیڈل ایسٹ اور سری لنکا سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ آپ کو پنجاب یونیورسٹیز اکایداز ویونیورسٹیز میں آپ کو آتے جاتے نظر آئیں گے تو ان کا ایک آئیڈیا ہے کہ جو لوگ فارنس سے یہاں پڑھنے آتے ہیں تو کیوں نہ ہم یہ سہولت انہیں انہی کے ملک میں پروائیڈ کر دیں اور اپنے ٹاپ یونیورسٹیز جن کی رینکنگ بہت ہائی ہے ان کے کیمپسز انہی ممالک میں کھول دیے جائیں تو جو لوگ ٹریولنگ ایکسپینس پے نہیں کر سکتے تو وہ لوگ بھی وہاں پر ایڈمیشن لے لیں گے اور پاکستان میں ڈالرز بھی آنے لگیں گے اور اس کے ایک فائدہ اور ہوگا پاکستان کے نام کو انٹرنیشنلی ریکنائز کیا جانے لگے ایڈوکیشن کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں بڑے بڑے سرن جس کی ایک بڑی مثال ہے جنیوہ میں یہ موجود ہے جس میں پاکستان پہلا ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے ان کے ساتھ پہلے کولیبوریٹ کیا تو یہ لوگ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں چائنا ریڈی بیٹھا ہے کہ آپ میڈیکل فیڈ میں ہمارا ساتھ کولیبوریٹ کریں جس سے پاکستان کی کپیسٹی بڑھے گی ان کے ہمارے ینگ سرز کی کپیسٹی بڑھے گی اور یہ وہاں جا کر جابز اور جابز کریں گے تو لازمی بات ہے کہ پاکستان میں ڈالرز کی برساتھ ہوگی تو ڈالرز پاکستان اپنی فیملی کو بھیجیں گے پاکستان میں زیادہ ریمٹنسز وہی لیبر کلاس بھیجتی ہے جو ایک سوقت ہماری سعودی اریبیا دوبائی یا یورپ وغیرہ میں موجود ہیں لیکن جب ہمارے اوفیسرز وہاں پر موجود ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے ڈالرز میں بھی اضافہ ہوگا اور پاکستان کے جو ایڈوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی رینکنگ بھی بہت ہائی ہوگی کلایبوریشن بڑھے گا جس سے نہ صرف اس دوسرے ملک میں پاکستانی کیمپس کو فائدہ ہوگا بلکہ پاکستان میں موجود ایڈوکیشن کو بھی بہت فائدہ ہوگا جس سے پاکستان کا نام روشن ہوگا اس آئیڈیے کو صرف ایک نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے ہماری حکومت پاکستان وہ نوٹیفیکیشن کرے گی اور ہماری یونیورسٹی وہاں جا کر صرف ایک اپنا کیمپس کھولے گی اور اس کے بعد پاکستان کا ایڈوکیشن لیول یہاں سے یہاں پہنچے گا اور پاکستان کا نام روشن ہوگا اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے کیونکہ اس سے اگر کسی ایک شخص کا بھی فائدہ ہوا تو ہمیں اس سے بہت خوشی ملے گی اور مزید ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے کیونکہ آپ کی سبسکرائبشن سے بھی ہمیں بہت خوشی ملتی ہے اب تک کیلئے تنہیں مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھی گا خیال اللہ نگے پان